دس محرم الحرام کی چند فصوصیات حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام کو درجات آلیا نصیب ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا مصف اتا ہوا حضرت یوسف کو جین سے رہائی نصیب ہوئی حضرت یاکوک کی بنائی نوٹائی گئیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات میں حضرت یونس کی قوم کی توبہ قبول ہوئی حضرت موسیٰ کی قوم پکھرون سے نجات ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی زمانہ جائلیت میں اہل مکہ خان کعبہ کا گلاب چڑھائے کرتے تھے اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی دس محرم کی تین کام نمبر ایک توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے نمبر دو روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشورہ دس محرم کا روزہ وہ رشتہ سال کی بناہوں کا کفارہ بن جائے گا دس محرم کے ساتھ نو یا گیارہ محرم کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے اکیلہ دس محرم پر روزہ رکھنا مقروع ہے نمبر تین اہل وعیال کو اچھا کھانا کھلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دس محرم کے دن اپنے بیوی بچے ورہانے کی وچیت کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیار بھل اس کی روزی میں برکت فرمائیں گے آمین لیارہ ملا لنے